دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اومیکرون یا کوویڈ کے مریضوں کے لیے ان مریضوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے ڈوز یا ڈونٹس کیا ہے جس طرح سے لگتار بہت تیزی سے کرونا کے معاملے یا اومیکرون کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں خاص طور سے دلی اور ممبئی جیسے شہروں میں اور بہت سارے ہندوستان کے شہروں میں یہ ایک چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ اومیکرون وائرس کا انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹ ہے اور اگر آپ کی ریپورٹ پوزٹیو آگئی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے مریض جن کی کرونا کی ریپورٹ پوزٹیو ہے اور ان کی سمٹمز مائلڈ ہیں مائلڈ سمٹمز کا مطلب ہے کہ ہلکا بخار ہو سکتا ہے خاسی ہو سکتا ہے زکام ہو سکتا ہے ہلکا فلکا بدندرد ہو سکتا ہے اور سانس لینے میں کوئی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہے تو ایسے مریضوں کو اسپطال جانے کی یا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو آئیسولیشن میں رہنے کی ضرورت ہے اور آپ اپنے آپ کو گھر میں رہتے ہوئے بھی ٹھیک کر سکتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کو بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ ایک اچھا سا ونٹیلیٹڈ کمرہ ڈھونڈ لیں جس میں ہوا کا آنا جانا اچھا ہو جس میں کھڑکی ہو اور اس کمرے میں اگر ایک اٹیس باتھروم ہو تو بہت اچھا ہے سو دیٹ آپ پریوار کے باقی ممبر سے اپنے آپ کو الگ رکھ سکیں دوسرا آپ ہائیڈریشن اپنا منٹین کر کے رکھیں پانی بہت زیادہ پینے جتنا زیادہ پانی پینے گے اتنا زیادہ اچھا ہے اسی تیزی سے آپ کو ریکوری مل جائے گی اس بیماری سے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو سمٹمز ہیں جو مائلڈ سمٹمز ہیں ان کو بھی منیج کر کے رکھنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے ایک کوئی ٹیلی کنسلٹیشن لے سکتے ہیں ہوم آئیسولیشن کے لیے بہت سارے جو پروائیڈرز ہیں وہ سرویسز دیتے ہیں آپ کسی ڈاکٹر سے ٹیلی کنسلٹ لے کے اس سے دوائیاں یا علاج شروع کر سکتے ہیں کہ وہ کون کونسی دوائیاں ہیں سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ میں آپ کا بخار کو آپ کو مینٹین کر کے رکھنا ہے کھانسی زیادہ نہ ہو تو یہ آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کھانے پینے میں ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جس سے آپ کو کھانسی بڑھ جائے بہت زیادہ تھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں بہت زیادہ کھٹی چیزیں استعمال نہ کریں آپ کا جو ریسپیریٹری اٹیکیٹ سے ان کو مینٹین کر کے رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بریدنگ ایکسرسائز ہیں وہ کنٹینو کریں سو دیٹ آپ کے لنگز کی ہیلتھ بنی رہے اس کے علاوہ آپ ماسک پہن کے رکھیں اپنے آئیسولیٹڈ روم میں بھی ماسک پہن کے رکھیں اور چوبیس گھنٹے سے زیادہ ماسک کو استعمال نہ کریں اس کے بعد اس ماسک کو آپ کسی ایک کاغج کی تھیلی میں کاغج کے پیکٹ میں ڈال کے چھوڑ دیں اور بہتر گھنٹے کے بعد اس کو پیسز میں کٹ کے ڈسکارڈ کریں اس کو ایسے ایسے ادھر ادھر نہ پھیکے کیونکہ اس سے بھی انفیکشن کا کترہ بڑھ جائے گا یا جو آپ کا آکسیجن کا لیول ہے بلٹ کے اندر جس کو ایس پیو ٹو لیول یا آکسیجن سیچوریشن کہتے ہیں وہ بھی مانیٹر کر کے رکھنے کی ضرورت ہے دن میں کئی بار اس کو آپ چیک کریں اور کیونکہ اس سے آپ کا انڈیکیشن ملتا ہے کہ بیماری خرابی کی طرف تو نہیں جا رہی ہے ہاتھ دونے کے نیاموں کا پالن کریں ہینڈ ہائیجین کا اگر آپ پالن کریں گے تو پھر اس بیماری کو فیلنے سے روک سکتے ہیں کسی بھی چیز کو چھونے سے پہلے یا چھونے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دھویں سینٹائز کریں تو اس سے بیماری کو پھیلنے سے روکایا سکتا ہے اور آپ کو بھی اس سے سیفٹی ملے گی اس کے علاوہ آپ جو یوٹنسلز ہیں آپ کی جو کپڑے ہیں وہ دوسروں کو نہ دیں ان کو دوسروں کو استعمال نہ کرنے دیں ان کو الگ کر کے رکھیں کیونکہ اس سے بھی دوسروں کو انفیکشن لگنے کا خطرہ ہوگا کچھ اور بھی بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ پینک میں نہ آئیں لوگوں کی باتیں سن کے بہت زیادہ اپنے آپ کو دباؤ میں نہ ڈالیں کہ اگر آپ کو بیماری ہو گئی تو اب کیا ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اس بیماری کا جو سیوئرٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے آپ اپنے آپ کو گھر میں رہتے ٹھیک کر سکتے ہیں ہاں آپ کو ضرور میڈیکل سپرویزن میں رہنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے دوائیاں بلکل بھی نہ لیں ڈاکٹر کی صلاح پہ ہی دوائیاں لیں حالانکہ اگر آپ پیرسٹ اومل بھی لے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ہی بات کر کے لیں اور اگر آپ کو کو موربیٹیٹیز ہیں آپ کو دوسری بیماریاں ہیں آپ کو ہائپرٹینشن ہے بلڈ شگر اگر اس طرح کی بیماریاں ہیں تب بھی آپ اپنی دوائیاں اپنی مرضی سے بند نہ کریں ان کو ڈاکٹر کی صلاح سے کنٹینو رکھیں اور جس ڈاکٹر سے بھی آپ کنسلٹ کر رہے ہیں اس کو بتا دے کہ آپ کو ان کو اسی دوائیاں لیتے ہیں ایک بہت اچھی دوائی اس بیماری کے لیے مانی جاتی ہے اسٹروائٹس لیکن ساری ہی طرح کے مریضوں میں اسٹروائٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے آپ سے اسٹروائٹس کا استعمال نہ کریں اسٹروائٹس کو ڈاکٹر بہت ہی سوچ سمجھ کے اور بہت ہی کلکولیٹیو میتھنڈ میں یوز کرتے ہیں اور ویسے بھی جن کو ہلکے فل کلیکشن ہوتے ہیں یا ہوم آئیسولیشن کے مریض ہیں ان کو جنرلی اسٹروائٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر ہوگی بھی تو وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا اس لئے آپ اپنے آپ سے کسی بھی اسٹروائٹس کا استعمال نہ کریں اس سے آپ کو ہانی پہنچ سکتی ہے اس کے علاوہ خود سے آپ کو بہت سارے انویسٹیگیشنز کرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ اپنا پیسہ بھی خرج کریں گے تو اپنے آپ میں ایکس رے سی ٹی یا دوسری جانچے کرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے آر ٹی پی سی آر کرا لیا ہے تو وہ کافی ہے آپ کے لئے اور اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو سلاح دیتا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو پھر باقی سارے انویسٹیگیشنز بھی کرانے چاہیے اپنی مرضی سے آپ کو بہت سارے انویسٹیگیشنز کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ تو ہم نے بات کر لی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ وارننگ سائنس کیا ہوتے ہیں یا ہمیں میڈیکل اٹینشن کی کب ضرورت ہوتی ہے اگر ہم گھر میں آئیسولیشن میں ہیں تو کب ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اب ہمیں میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے یا شاید اسپتال میں بڑھتی ہونے کی ضرورت پڑے تو اگر آپ کا بخار لگتار تین دنوں تک سو ڈگری سے اوپر بنا رہتا ہے تو یہ پہلا سائن ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ باقی سائنس بھی ہونے ضروری ہیں تب ہی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یس اب آپ کو شاید اسپتال میں بڑھتی ہونے کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو برتھلیسنس ہونے لگے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو تو یہ دوسرا ورننگ سائن ہے یا میڈیکل اٹینشن کے لیے ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ کا ایس پیو ٹو لیول اگر 93% سے کم آ جاتا ہے ایک گھنٹے میں آپ نے اگر تین ریڈنگ لی ہے اگر وہ 93% سے کم جاتا ہے تو یہ بھی ایک ورننگ سائن ہے کہ اب آپ کو میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے یا اگر آپ کا جو ریسپیٹری ریٹ ہے یا جو سانس لینے کی در ہے اگر وہ آپ ایک منٹ میں 24 سے زیادہ سانس لے پا رہے ہیں یا لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ورننگ سائن ہے جیسے سے ریسپیریشن ریٹ بڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پھےپڑوں کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر چیسٹ میں ڈسکمفرٹ چیس پین یا پوڈی ایک مائلزیا بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو منٹل کنفیوزن ہونے لگتا ہے تو یہ بھی کچھ اسوسییٹڈ سیمٹمز ہیں جو ایک میڈیکل اٹینشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اگر ان میں سے کچھ سیمٹمز آپ کو ایک ساتھ آنے لگیں تو آپ کو فوراں بینا دیر کیے آپ اپنے ڈاکٹر سے سلام اشورہ کریں اور اسپطال میں جا کے بھرتی ہو پھر اب بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم تو آئیسولیشن میں تھے اب آئیسولیشن کو ختم کب کریں تو آئیسولیشن کو ختم کرنے کا جو نیا رول ہے کہ جس دن آپ کی ریپورٹ پاسٹیو آئی تھی اس دن سے سات دنوں تک آپ کو آئیسولیٹ رہنے کی ضرورت ہے یا آپ کا اگر بخار لگاتار تین دنوں تک نہیں آتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو آئیسولیشن سے باہر جانا ہے لیکن اگر آپ کے ریپورٹ آنے کے سات دن کے بعد بھی بخار کنٹینو رہتا ہے تو پھر آپ کو آئیسولیشن نہیں توڑنا ہے آپ کو کم سے کم بخار اترنے کے تین دنوں تک تین دنوں کے بعد تک آئیسولیشن میں رہنا پڑے گا مجھے امید آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دھنی آباد